سابق وزیر اعظم پاکستان ظلفقار علی بھٹو کا بہادر بیٹا میر مرتضی بھٹو اپنے باپ کا سیاسی وارث کیوں نہ بن سکا؟ مرتضی بھٹو کی سیاست ناکام کیوں رہی؟ پی آئی اے تیارے کے ہائی جیک کی کہانی کیا تھی؟ میر مرتضی بھٹو کی مسلح جماعت الظلفقار نے انتقام لیتے ہوئے کن مشہور سیاسی لوگوں کو قتل کروایا؟ مرتضی بھٹو کے اپنی بہن بے نظیر اور مسٹر زرداری سے کیا اختلافات تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ مرتضی بھٹو آسف زرداری سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ایک موقع پر اس نے زرداری کو بھیڑیا کہہ ڈالا تھا؟ اپنے گھر سے چند فٹ کے فاصلے پر جب مرتضی بھٹو کو پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھونڈ ڈالا گیا تو آسف زرداری کا اس میں کیا کردار تھا؟ 1993 کے جنرل الیکشن میں مرتضی بھٹو نے کیسے بے نظیر کو شکست دیتے ہوئے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جی تھی؟ ان کے بچے اس تک کہاں اور کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زلفکار علی بھٹو کے بڑے صاحب زادے میر مرتضی بھٹو کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی سفر کے بارے میں بتانے والی ہوں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر اٹھارہ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اتھرو برزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اٹھارہ ستمبر انیس سو چوون کے روز لڑکانہ شہر میں زلفکار علی بھٹو اور پیگم نسرت بھٹو کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مرتضی رکھا گیا اس وقت بے نظیر کی عمر ایک سال اور تین ماہ تھی مرتضی نے ابتدائی تعلیم کراچی کرامر سکول سے حاصل کی جبکہ مرتضی بھٹو امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے مارچ 1978 میں وہ برطانیہ کی آکسفورڈ میں سیرے تعلیم تھے کہ اسے یہ خبر ملی کہ جسٹس مولوی مشتاک حسین نے اس کے باپ کی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا ہے پھر کیا تھا مین مرتضی بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اس کا چھوٹا بھائی شاہنواز بھٹو بھی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر سوچزلین سے لندن آ گیا تب دونوں بھائی اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے جدوجہد کرنے لگے کبھی وہ کسی بیوروکریٹ کے دروازے پر پہنچے ہوتے کبھی کسی سیاستدان کے ڈرائنڈ روم میں کبھی اخبارات اور ٹی وی چینلوں کے چکر لگاتے تو کبھی قانونی مشاورت کے لیے ماہرین سے ملتے یہاں وہ آئے روز پریس کانفرنسز کرتے وہ کبھی اپنا ذاتی اثر و رسول کو استعمال کرتے ہوئے عالمی رہنماوں سے ملقاتیں کرتے کہ کسی طرح سے ان کے والد کی سزائے موت کا فیصلہ ٹل جائے اور اس سزا پر عمل درامت نہ ہو سکے دونوں بھائی لندن میں رہتے ہوئے درجن و احتجاجی مظاہروں کی قیادت بھی کرتے رہے لیکن سب کچھ بے سود رہا اور پھر اپریل 1989 کی ایک تاریخ شب دو بجے جیل کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور آواز لگی کہ تارہ مسیح اٹھو اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے اور پھر چار اپریل کا سورج اس خبر کے ساتھ تلو ہوا کہ سابق وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے بھٹو صاحب کی پھانسی نے مرتضی بھٹو کے نظریات کو بدل کے رکھ دیا اب وہ جنرل زیاء الحق سے اپنے باپ کا انتقام دینا چاہتا تھا مین مرتضی نے اپنے جن ساتھیوں کے ہمراہ ایک مسلح تنظیم علز الفکار کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں پیپلز پارٹی مخالف رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگا برطانوی نے شریعتی ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھٹو کے دونوں بیٹے اسی دوران خفیہ طور پر انڈیا بھی آئے اور اندرا گاندھی سے ملے مشہور برطانوی لکھاری شیان بھٹیا اپنی کتاب گوڈ بائی شہزادی میں لکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے دیلی میں واقع اندرا گاندھی کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کی تھی انڈین پریس کی ریپورٹ کے مطابق مرتضی بھٹو نے اندرا گاندھی سے مالی امداد کا تقاضی بھی کیا تو اندرا گاندھی نے خطیر رقم انہیں دی تھی خیر ان دعویوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھو یہ تو وسوق سے نہیں کہا جا سکتا اس دور کے پاکستانی اخبارات کو کنگھالا جائے تو بم دماغوں اور فائرنگ کے واقعات کا تعلق الزرفکار ہی سے جوڑا جاتا تھا مارچ 1981 میں کراچی سے پشاور جانے والا پی آئی اے کا جہاز ہائی جیک ہوا تو لوگوں نے پہلی مرتبہ الزرفکار کا نام سنا دوستو میں چودری شجاعت حسین کے والے چودری ظہور الہی کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 25 ستمبر 1981 کو جمعت المبارک کے روز چودری ظہور الہی اپنی کار میں لاہور ہائی کوٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو پہل دو بجے کے وقت جب ان کی کار مارڈل ٹاؤن میں نرسری چوک کے قریب پہنچی تو ایک نامعلوم شخص نے کار پر دستی بم پھینکا اور چار نامعلوم افراد نے اس ٹین گن سے گولیوں کی بچھار کر دی اسپائرنگ کے نتیجے میں چودری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے جسٹس مشتاق حسین کو معمولی زخم آئے جبکہ احمد رحمان میں فوز رہے پات ازاں اس قتل کی ذمہ داری میر مرتضی بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ تنظیم ذلزفکار کا کارنامہ ہے میر مرتضی بھٹو نے اپنی جلاوطنی کے کئی سال افغانستان میں گزارے یہی رہتے ہوئے انہوں نے افغان وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی جبکہ شاہ نواز بھٹو نے فوزیہ کی بہن رہانہ فصیح الدین سے شادی کی انتیس مائی انیس سو بیاسی کے روز کابل شہر میں مرتضی بھٹو کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ بھٹو ہے ابھی فاطمہ کی عمر ایک سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوزیہ فصیح الدین نے مرتضی بھٹو سے طلاق لے لی اور وہ اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی میر مرتضی بھٹو شاید خود کو افغانستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے والد کے ذاتی دوست حافظ الاسد جو شام کے پریزننٹ تھے سے رابطہ کیا اور شام کے دار الحکومت دمشق آ کر رہنے لگے یاد رہے کہ حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد اس وقت ملک شام کے صدر ہیں یہاں دمشق میں مرتضی بھٹو کی ملاقات لبنانی نجات مز گنوہ سے ہوئی جو وہاں کی مشہور ڈانسر تھی کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ غنوہ مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹرینر تھی خیر غنوہ اور مرتضی میں قربتیں بڑھنے لگیں دونوں کو ایک دوجہ سے پیار ہو گیا اور ایک روز غنوہ میر مرتضی بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں غنوہ بھٹو نے فاطمہ بھٹو کو حقیقی ماں کا پیار دیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی فاطمہ بھٹو اور غنوہ ایک ساتھ نظر آتی ہیں میر مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو ایک ازاد خیال رائٹر ہیں جو بہت ساری کتابیں لکھ چکی ہیں غنوہ بھٹو سے میر مرتضی کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ظلفکار علی بھٹو جونئر رکھا گیا جونئر بھٹو امریکہ میں رہائش پذیر ہے اور وہ آرٹھ تھیٹر پرفارم کرتا ہے مرتضی بھٹو نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جلاوتنی میں گزارا 1988 کے انتخابات جیتنے کے بعد بینظیر بھٹو پرائم منسٹر پاکستان تو بن گئی لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو وطن واپس لاسکے اور یہی سے بینظیر اور مرتضی بھٹو کے اختلافات شروع ہوئے ویگم نسرت بھٹو بھی یہی چاہتی تھی کہ مرتضی کسی طرح سے پاکستان آ جائے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالے اس وقت تک مرتضی بھٹو اپنی بہن سے راہیں جدہ کر چکے تھے لیکن مرتضی کی اصل لڑائی آصف زرداری سے تھی انہوں بھائی مرہوم اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک محفل میں میر مرتضی سے پوچھا کہ آپ کا قدرتی تعاون کس کے ساتھ ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا اگرچہ میں زرداری کو پسند نہیں کرتا مگر اپنی بہن بے نظیر کو بھیڑیوں کے انرگے میں نہیں چھوڑ سکتا انیس سو ترانوے کے عام انتخابات میں میر مرتضی بھٹو نے شہید بھٹو کمیٹی نام کی سیاسی جماعت سے لڑکانا کی سیٹ سے الیکشن لڑا ان کے مقابلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے حاجی منور علیہ باسی کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا بے نظیر اپنے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہی تھی جبکہ میں نظیر کی والدہ نصرت بھٹو اپنے بیٹے مرتضی کی الیکشن کیمپین کے لیے گھر گھر پہنچ رہی تھی اپنے جلسوں میں بیگم بھٹو کہا کرتی تھی کہ میرا شیر جوان بیٹا امیر مرتضی ہو بہو اپنے باپ پر گیا ہے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو منور عباسی کے 20,740 وٹوں کے مقابلے میں مرتضی بھٹو 22,837 وٹ لے کر جیت چکے تھے اور وہ پہلی بار سند اسمبلی کے روکن منتخب ہوئے تب مرتضی بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا لیکن بے نظیر بھٹو ان کی وطن واپسی کے حق میں نہیں تھی 3 نومبر 1993 کو کراچی ائرپورٹ پہنچتے ہی مرتضی بھٹو کو پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لے کر لانڈھی جیل شفٹ کر دیا جیل میں ملاقات کے دوران بیگم نصرت بھٹو نے کئی بار مرتضی کو سمجھایا کہ تمہاری بہن بے نظیر تم سے ملنا چاہتی ہے لیکن مرتضی بھٹو انکار ہی کرتے رہے پھر ایک روز سندھ ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کر لی اور انہیں جیل سے رہائی نصیب ہوئی تب مرتضی بھٹو سیاست میں ایکٹیو ہوئے انہوں نے اپنے والد کے پرانے کارکنان سے رابطے بڑھائے اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے اپنی پارٹی بنا لی لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے نظیر اور میر مرتضی میں ہائل خلید سمٹنے لگی سات سال کے بعد بہن بھائی کی ملاقات سات جولائے انیس سو چھانوے کو وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی بے نظیر اپنے بھائی سے گلے ملی اور چھ گھنٹے تک دونوں میں ملاقات جاری رہی اور پھر اٹھارہ ستمبر انیس سو چھانوے کے روز اپنے بھائی کی بیالیسویں سالگرہ کے موقع پر 20 ستمبر کی رات جب مرتضی بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو ان کے کلفٹن میں واقعے گھر کے باہر پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی وہ چھاڑ کر دی میر مرتضی بھٹو اپنے چھ ساتھیوں سمیت جامحق ہو گئے اس وقت زلفکار علی بھٹو جونئر کی عمر صرف چھ ساتھ جبکہ فاطمہ بھٹو چودہ برز کی تھی اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بینظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئیں اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں میڈ ایسٹ ہسپتہ آلائیں مرتضی بھٹو کے قتل کی ابتدائی اف آئی آرز میں آصف زرداری کا نام شامل نہیں تھا مگر بعد میں ان کا نام شامل کیا گیا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم نصرت بھٹو کی بیوگرافی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نصرت بھٹو شوہر کی پانسی اور اپنا سوہاگ اجڑنے پر بھی جٹان بن کر کھڑی رہی جسے جنرل زیاؤلحق کے دور میں ہونے والے ظلم و ستم بھی نہ چکا پائے اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شاہنواز بھٹو کی جوانی میں پر اسرار موت بھی دیکھی لیکن پھر اسی نصرت بھٹو نے اپنے لادلے بیٹے میر مرتضی بھٹو کی لاش دیکھی تو ماں کی ممتہ کو وہ روگ لگا کہ وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھیں بیگم نصرت بھٹو ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یاداشت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں اور وہ زندہ لاش بن کر رہ گئیں مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکیں وہ عوام یا کسی دوسرے شہری کا کیا تحفظ کر پائیں گی بینظیر بھٹو حکومت ریٹ کی دیوار ثابت ہوئی اور قتل کے تقریبا ایک ماہ بعد صدر فاروق لگاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا مرتضی کی قتل کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا پبلک امیج بہت خراب ہو گیا تھا جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ اگلے برس انیس ستانوے کے جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کی ٹوٹل دو سو سات سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی صرف اٹھارہ ہی جیت سکی جبکہ ترانوے کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے 89 ایم این ایز منتخب ہوئے تھے مرتضی بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب لہو اور تلوار کے گیت میں لکھتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بینظیر ان کی پسندیدہ آنٹی تھی جو ان کے ساتھ کھیل دی تھی اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بینظیر بہت بدل گئی یہ بینظیر بھٹو کے راستے سے ایک باغی کے ہٹائے جانے کی کوشش تھی جس میں اس وقت کی حکومت کا ہاتھ تھا بینظیر بھٹو نے اپنے بھائی کے قتل کو سیاسی مخالفین کی سازش کرا دیا تھا فاطمہ بھٹو نے اپنے والد کے قتل کی رات کو یاد کرتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میرے والد جو ایک فال میمبر پارلیمنٹ تھے ان کو کئی بار چہرے اور گلے میں گولیاں ماری گئی اور ان کی لاش کو ایک گھنٹے سے زیادہ کے لیے سڑک پر تبیمداد کے بغیر خون بہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز پہلی قصے لے کر سترمید کس تک ہم نواب زادہ نصراللہ خان حاکم علی زرداری مولانا محمد عظم تارک باچہ خان محترمہ بن عزیر بھٹو جنرل زیاء الحق مولانا کوسر نیازی نواب اگبر بکٹی شادری ظہور الہی صلفکار علی بھٹو مولانا شاہ احمد نورانی اسکر خان نواب آف کالا باغ بیگم نصرت بھٹو مفتی محمود تارک عزیز اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے بارے میں ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کے ساری ویڈیوز ایک ہی پلیلیس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کو جاننے کیلئے یہاں نیچے اور طیب اردگان کی بیوگرافی کے لئے ادھر کلک کریں الیکشن وارک سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر